بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سعودی عرب سے لی گئی ہے سعودی عرب کی مساجد سے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوہ حضرات یعنی کہ مولوی حضرات علیدہ علیدہ بیٹھ کر بچوں کو جو کہ مدرسہ میں بچے پڑھنے آتے تھے ان کو علیدہ علیدہ بیٹھ کر موبائل کے تھروہی تعلیم دینی تعلیم یہ دے رکھے ہیں آپ کو میں ایک بات بتا دوں رمضان شریف میں ایک دفعہ میں رات کو ایک مسجد میں گیا تھا کیونکہ یہ رات کو جاگتے ہیں رمضان شریف میں اور دن ٹائم سوتے ہیں روزہ رہ کر تو اس مسجد میں اتنی گہمہ گہمی تھی کہ آپ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ اس مسجد میں کم از کم سو سے دو سو بچہ تھا جو دینی تعلیم حاصل کر رکھا تھا اور اس کے علاوہ ادھر شوگر ٹیسٹ بھی فری ہو رہی تھی وہ کمپنی والے کو آئے ہوئے تھے وہ شوگر ٹیسٹ فری کر رہے تھے اور ستازہ کرام کی اتضاد کم از کم بیس کے لگ بک تھی تو محجد میں گہمہ گہمی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں محجد میں یہ مولوی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور یہ تعلیم موبائل کے تھوئی وہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں جو بھی ہے اور ان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لازمی دیتے ہیں اور مکمل طریقے سے دیتے ہیں تو ایسے نہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا اور بس آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا بس ٹھیک ہے نہیں یہ حدیث کی صورت میں قرآن کی صورت میں ترجمہ کی صورت میں جیسا بھی ہو یہ دینی تعلیم کے معاملے میں کافی آگے ہیں بچوں کو دینی تعلیم کافی سکھاتے ہیں خاص کر عورتوں کو تو محجد میں آپ نے دیکھ لیا ہے تو اللہ پاک مسلمانوں پر رحم کرے ان کے حالات پر رحم کرے جلد جلد اس مسئیبت سے ہماری جان چھوڑائے اور تاکہ پہلے جیسے ہی معاملات ہوں وہ ہی بہتر ہیں بھائی ابھی اس کے خوف سے ہر آدمی میں خوف پیدا ہو گیا ہے اور ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ یہ کیا بلایا ہے